ایک دن لقمان حکیم جن کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی بھی تھے لیکن مشہور قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن حکمت کی بات ہمیشہ کیا کرتے تھے انتہائی حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے علم کو موقع کی نزاکت سے استعمال کرنے یہ ہوا کرتا ہے حکمت کا کام کبھی علم ہوتا ہے لیکن موقع پر استعمال نہیں کر سکتا یا موقع برجستقی سے سمجھتا ہے لیکن علم کی بات نہیں ہوا کرتا تو اس کے نتیجے میں وہ حکمت کی بات ظاہر نہیں ہوا کرتا چنانچہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں بلکہ سورہ لقمان موجود ہیں اتنے دانہ ہوشیار تھے کہ جس زمانے میں اپنے آقا کی غلامی کر رہے تھے غلامی کے زمانے میں انہوں نے اپنی عقل مندی کا اتنا بہترین ثبوت دیا کہ ان کے آقا نے اپنے غلاموں پر ان کو ان کو سردار بنا دیا اور ان کو سردار بنانے کے بعد کہا کہ جاؤ میری شہر سے باہر کچھ زمینیں ہیں اس زمینوں میں اس زمینوں میں جاؤ کی فصل گو دو لقمان حکیم سارے غلاموں اور نوکروں کو لے کر کے چلتے ہیں اور وہاں پر زمینوں پر لے جا کر کہ کاشکاری کرتے ہیں کاشکاری کرنے کے بعد جب ساری زمینوں میں فصلے لگ گئے تو فصلے لگنے کے بعد ایک مرتبہ لقمان حکیم پلٹ کر واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد جہاں پر ان کا عبادت عبادت خانہ ہوا کرتا تھا جس طرح آج کل کی ہماری مسجدیں ہوا کرتی ہیں مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا سب لوگ نمازی جمع ہیں اور اس کا آقا اور اس کا مالک بھی وہاں پر موجود ہیں ایک مرتبہ مالک کے قریب جاتے ہیں لقمان حکیم نے مالک سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ ہم نے آپ کی ساری زمینوں پر فصلے بودی ہیں اور جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طریقے سے ہم نے کاشکاری کر لی ہے اور ساری زمینوں پر گندم کی فصل بودی ہے پس اتنا جملہ کہنا تھا کہ مالک چونک پڑا کہا کہ تم نے تو ہماری ساری فصلیں خراب کر دی اس لئے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا جو کی فصل بونا ہے اور آپ گندم کی فصل بو کر کیا آگئے ہو تو ہماری تو ساری زمینیں ختم ہو گئے ساری کاشکاری خراب ہو گئے اور ساری فصلیں تباہ کر دی آپ نے یہ کیا کام کر دی ہے میں تو آپ کو بڑا عقل مند انسان سمجھتا تھا بڑا حکمت والا انسان سمجھتا تھا تمہیں بڑا دانہ سمجھ کر سب پر تمہیں سربراہی عطا کی تھی اور تم نے ایسا کام کر دی ہے کہ ہماری ساری فصلیں تباہ کر دی لکمان حکیم نے سر پر ہاتھ مارا کہا یہ تو بڑی غلطی ہو گئی لیکن ابھی ٹھیک کیے دیتا ہوں اب ابھی جو ٹھیک کیے دیتا ہوں یہ کہا تو اس کے نتیجے میں پورے مسجد کا مجمع چوکا بھئی یہ لکمان حکیم تو بڑا دانہ و شیار آدمی ہے ہو سکتا ابھی کوئی جادو ودو کرے جس کے نتیجے کے اندر گندم کی فصل جو کے اندر تبدیل ہو جائے فرانہ جو سارا مجمع قریب آگیا مجمع جب قریب آگیا تو ایک مرتبہ لکمان حکیم نے کہا لکمان حکیم نے بڑا موقع کی نذاکت سے جملہ کہا لیکن موقع کی نذاکت کو اور مضبوط کرتے ہوئے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا کہا پروردگارہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی میں نے جو کی فصل کی بجائے گندم کی فصل پہ دیئے اس لئے پروردگارہ تو اب اس گندم کی فصل سے جو کی فصل کو اگا دینا ہو سارا مجمع جو ہے کہا ہے ماں کا ہسنے لگا کہا اے لکمان تم کو تو ہم بڑا عقل مند سمجھتے تھے تم یہ کیا بے وقوفی کی بات کرو کہ کبھی جو ہے گندم کی فصل سے جو کی فصل کس طرح نکلا کرتی گندم کی فصل وہی گئی ہے اور جو کا پھل نکلے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تم کتنی بے وقوفی کی بات کرتے تم تو بہت عقل مند سمجھا جاتے تھے تم بہت ہی جو بائیس پرسن سمجھا جاتے تھے بہت ہی حکمت اور دانا والے انسان سمجھا جاتا اس وقت تم کیسی بات کر رہے ہو کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو کہا میں صرف یہ اکیلہ بے وقوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ بھی سارے یہی کام انجام دے رہے ہیں کہا وہ کس طریقہ ہے کہا اس لیے کہ آج آپ دنیا میں گناہوں کی فصلوں کو بور رہے اور روز قیامت آخرت میں نیکیوں کا پھل کٹنا چاہتے تو کیسے وجود میں آئے گا اس لیے کہا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسا بیج بوئیں گے ایسی کھیتی کو آپ آخرت میں کٹیں گے ایسا پھل آپ کو روز آخرت میسر ہوگا تو جیسا بیج بو کر کے جائیں گے اور بیج بونے میں آپ کا اپنا عمل اپنے عقیدے کی بھی حفاظت ہے آپ کی معرفت کی بھی حفاظت ہے اور آپ کی آخرت کی بھی حفاظت ہے چنانچہ عمل کو مضبوط کرتے جائیں آپ کے ایمان میں مضبوطی ہوتی چلی جائیں اس لیے درس کا اہم مقصد یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا جائے اور ایمان کو بڑھاتا چلا جائے یہی ایک مومن کی عظیم ترین ذمہ داری بھی ہے اور مومن کی فکر بھی یہی ہوا کرتی ہے لیکن ایمان اور عمل کو بڑھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے کہ انسان عبادت کو کس طرح انجام لے اپنے دل بخواہی عمل کو انجام نہیں دے سکتے بلکہ عبادت کو جس طرح کہا گیا ہے جس طرح پروردگار عالم کی طرح سے حکم آیا ہے اسی طریقے سے انسان کو عبادت انجام دینا ہے اپنی مرضی چلاتا رہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس کو دھوکہ ہو جائے گا بلکہ وہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہے گا کہ میں نے عبادت انجام دی ہیں بعد میں ریزلٹ جو آئے گا تو زیرو آئے گا اس لیے کہ ساری عبادتیں باطل ہو چکی تھی صحیح معنی میں جس طرح عبادتیں انجام دینا تھی اس طرح تو اس نے انجام ہی نہیں دی اس کے نتیجے میں ساری عبادتیں باطل ہو جایا کرتی ہے ساری عبادتیں باطل ہو جائے گا